خدا من کے رسول چکھائیں سب سر چکھ جائیں اور سبان کے بندوں عزمان اور سبین کے خالق مالک نہائی آجسی اور انکساری کے ساتھ تیرے رسول چکتے ہوئے دل کی اتھار گیرائیوں سے پیرا شکر اور تیری تحصیم کرتا ہوں آج جبکہ دور اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے ایک ایک کو اپنی کلام کی قدرت سے ذہنی قلبی اتمنان سے نواز میں اپنے آپ کو بھی تیری رسول لائے تاکہ میں اپنے عطل اور دنائی سے نہیں بلکہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور تیری پاکرو کو دعوت دیتا ہوں کلام کے تیرا پاکرو از کھل اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو جبکہ دور کا چاہتا ہوں اے خدا میری دعا کو صد اور قبول فرما یہ دعا مانتا ہوں تیری پیارے بیٹے اپنے خدا میں یہ سکرسی کے بسیدہ سے آمین خدا کی قرآن مقدس میں مرسا دیکھیں خدسیوں تیس سبا اور اس کی مندرمی آیت میں لکھا ہے اور مسیح کا اتمنان جس کے لئے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دیلوں پر حکومت کریں اور تم شک و سا رہو آج کا امر مضمون ہے اتمنان کی برکت صرف یس مسیح دے سکتا ہے آج کا امر مضمون ہے اتمنان کی برکت صرف یس مسیح دے سکتا ہے حسی صورت جب ہم انسانی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو انسان فکر و تردد میں اور مسائل و مشکلات میں نظر آتا ہے اور وہ فکر و تردد اور جد و جہد اور خوف انسانی زندگی سے اتمنان کو ختم کرتا ہے بعض کو فکر ہے اچھے اور درخشہ مستویل کی بعض کو فکر ہے بچوں کی عالی تعلیم کی اور بعض اس فکر و تردد میں ہے کہ مانی بہران ہے اور کیسے اس میں بہتری آ سکتی ہے اور مجھ اپنے گھر کی تعمیر اور اس کی عرائش کے لیے فکر مند ہے اور جب ہم انسانی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو آج کا انسان خواب پاکستان میں ہے یا بیرون ممالک میں ہے وہ ایک ایسی دور میں دورتا ہوا نظر آتا ہے جہاں اس کے لیے مسائل ہیں اور مسائل پر قابل پانے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے کوشہ ہے اور شبہ روز ذریع انتشاری قیفیت کے ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے وہ تدبر اور حکمت کے ساتھ اور ایسا لائے عمل تیار کرتا ہے لیکن اس کے اندر پھر بے چہنی سی بے قراری سی اور بے اتمنانی نظر آتی ہے اور بساوقات اپنے گول کو اچیب کرنے کے بعد بھی وہ ایک بے اتمنان انسان کی حیثیت سے وہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ مل بھی گیا ہے لیکن پھر بھی اتمنان نہیں ہے اور جیسا وائس کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وائس ہر وہ خواہش جو وہ سوچتا ہے اس کی تقمیل کرتا ہے لیکن پھر یہ سوچتا ہے یہ تو بھتنان ہے اور ہوا کی چران ہے اور اس میں وہ اتمنان اور وہ سکون اور وہ چین اور وہ رہت اور وہ خوشی اور وہ ذمین تمانیت اسے حاصل نہیں ہوتی تو نہ صرف وہ انسان جو محرومی کا شکار ہے غیر اتمنان زندگی بسر کرتا ہے بلکہ جو آپ نے کارگر کو اجیب کر لیتا ہے وہ بھی بے اتمنان نصر آتا ہے لیکن عزیزوں مسیح کے بغیر ہم اتمنان حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور خدا وعدہ کرتا ہے اتمنان دینے کا اور اگر آپ اس وقت مسائل کا سامنہ کیے ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں ایسے مسائل ہیں ایسی پریشانیاں ہیں ایسا دھک ہے کہ آپ بے اتمنانی کا شکار ہیں ذنی سکون نہیں ہے اور اتمنان روپے پیسے کی قصد کے باوجود نہیں ہے عالی میار زندگی ہے لیکن اتمنان نہیں ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ مل گیا ہے لیکن پھر بھی اتمنان نہیں ہے یا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو انمیل نہیں رہا اور آپ بغیر متمین ہیں آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی بے اتمنانی سے اگر آپ رہائی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ ایک اتمنان بخش اور سکون ذہنی تمانیت کے ساتھ کلبی سکون کے ساتھ زندگی گزارے تو آپ کو ضرورت ہے خدا کے بیڑے یسو مسیح کی اور خدا کے کلام مقدس میں مرسان دیکھے گلسیوں تیسے باب اور اس کی پندرمی آیت میں نکھا ہے اور مسیح کا اتمنان جس کے لئے تم ایک بدن ہو کر گلائی بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شک گزار رہو عزیزوں مسیح کا اتمنان جس کے لئے ہم ایک بدن و منم کے لئے گلائی بھی گئے ہیں ہمارے دنوں پر حکومت کرے اور ہم بس شک گزار رہے شک گزاری علامت ہے تمانیت کی شک گزاری علامت ہے اتمنان کی برکت کی اور شک گزاری علامت ہے کہ مسیح امارے ساتھ ہے اور وہ امارے مسائل کا حل کرنے والا ہے اور اسے اماری زندگی میں وہ خوشیاں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں بخش دی ہیں وہ مرادیں جو ہم چاہتے ہیں اسے بخش دی ہیں اور جو وہ چاہتا ہے اماری زندگی سے اب شک گزاری شک گزاری ذہنی تمانیت اور قلبی سکون کے اظہار کا نام ہے اور فائنل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کا اتمنان تمہارے دلوں پر حکومت کرے حکومت کے معنی ہے اس کا تسلط ہو اور حکومت کے اگینج کوئی نہیں جا سکتا بلکہ حکومت کے مطیع ہوتے ہیں اس سے اختیار حاصل ہے اس کے معنی ہے کہ بریز کو انسائٹیز کو کوئی اختیار یا غلبہ نہیں بلکہ مسیح کا اتمنان جو ہمارے دل میں ہے اور حکومت کرتا ہے اب اس کا اختیار ہمارے دل پر ہے اور دل سے خون ہمارے تمام ازا کا رسائی حاصل کرتا ہے اور پھر تمام سسٹم پر دل کا کنٹرول ہے تو برین سے لے کر دو تک انسانی بدن کے ہر ایک آرگن پر بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے اور جب دل پر مسیح کا اتمنان حکومت کرتا ہے تو اس کے معنی ہے ہمارے تمام عذابت اور ہمارے بدن کے تمام سسٹم پر مسیح کا اتمنان ہے اور پھر ہماری ہمارے زندگی کے پیلوں پر یعنی آل سپیر آف لائف پر اس کا اتمنان نصر آتا ہے مرسان دیکھئے گلتیوں پانچ ہواب اس کی بائیسویں آئے گلتیوں پانچ ہواب اور اس کی بائیسویں آئے میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمد مہربان نکی اماندار اب اتمنان بائیسو مقدس بیان کرتی یہ روح کا پھل ہے اس کے معنی ہے کہ جسمانی آدمی جسمانی فکروں میں لہتا ہے اور جسمانی آدمی کبھی مطمئن ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ مسیح سے جدا ہے مادہ پرستی کا شکاہ ہے اور بے اتمنان ہے جسمانی آدمی کبھی اتمنان حاصل نہیں کر سکتا لیکن جو پاکو کی تاریخ سے چلتے ہیں اور جن پر خدا کا پاکو کان کرتا ہے اور جو روح کدس کی تاریخ میں آپ کی زندگی اور آپ کی سوچے رکھتے ہیں تو بائی بیان کرتی ہے مسیح کا اتمنان ان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور مسیح کا اتمنان ان کی سوچوں میں ان کے خیالوں میں ان کے ایمان پر اور ان کی زندگی کے ہر پہلو پر مسیح کا اتمنان نصر آتا ہے اور بائی بل مقدس محمد ساتھ دیکھئے عمران میں بارم و باب اور اس کی چودمی آئے اتمنان کی برکت صرف یہ اس مسیح دے سکتا ہے روپیہ پیسہ آپ کو اتمنان نہیں دے سکتا عالی میار زندگی آپ کو اتمنان نہیں دے سکتا عالی تعلیم آپ کو اتمنان نہیں دے سکتے بیرونے ملک میں جا کر رہنا آپ کو اتمنان نہیں دے سکتا اور بڑے بڑے کاموں کا ہو جانا آپ کی زندگی میں اگر مسیح کے بغیر ہے تو اتمنان بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا لیکن مسیح اتمنان بخشتا ہے اور جب آپ اس کے روح کی تحریک سے چلتے ہیں اس کے آئین اور اس کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں اور اس کے مطیع ہیں تو اس کا اتمنان آپ کے دل پر حکومت کرتا ہے اور اس کا اتمنان آپ کی گرانے پر آپ کی زندگی پر آپ کی استواجی زندگی پر آپ کی تعلیمی زندگی پر آپ کے زندگی کے تمام شعبوں پر پھر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور آپ ایک ایسے اتمنان بخش زندگی کے سفر پر رمہ دمہ ہوں گے اس لیے آپ کے پاس یسو ہے اور آپ نے مسیح سے اتمنان کی برکت پائی ہے بلیسنگ آف پیس اینڈ سیکیورٹی آپ کی زندگی میں ہے اور امن اور سلامتی اور اتمنان کی برکت آپ کی زندگی میں ہے مرساہی کی عبرانیوں بارمہ باپ اور اس کی چوتھویں آیت عبرانیوں بارمہ باپ اور اس کی چوتھویں آیت پر لکھا ہے سب کے ساتھ مین ملاب رکھنے اور اس پاکیس کی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا امن کو نہ دیکھے گا اب جب آپ اتمنان بکش زندگی ہے تو پھر آپ سب کے ساتھ مل ملاب رکھے گے لیکن اس میں ایک بات آپ سوچے گے وہ جو ناراض ہے وہ ان کے ساتھ جیسا ضبور پہلے میں لکھا ہے کہ شریف اور ٹھٹھا واسوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو مسیح کے ہیں آپ کی رفاقت ہوگی آپ پر میل ملاب ہوگا اور اگر ناراضتوں کے ساتھ میل ملاب ہے تو اس غر سے کہ آپ انہیں مسیح کے قدموں میں لائیں اور مسیح کے اس محبب سے انہیں سرشار کریں اور مسیح کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے ان کے دلوں میں بھی وہی حکمت کریں لیکن آپ کے اندر پھر میل ملاب ہوگا آپ کے اندر دوسر سے ان کے معاف کرنے کا آپ کے اندر عظم سمیل ہوگا اور ابھی کلسیوں میں ہم نے پڑھا کہ جب آپ کے اندر مسیح کا اتمنان ہے تو جن کا قصور ہے آپ ان کو معاف کرتے ہیں شکایت ہیں آپ نے معاف کرتے ہیں اور آپ کے اندر مسیح کا اتمنان ہے آپ کے اندر بدلہ لینے کی روح نہیں ہے بلکہ معاف کرنے کی روح ہے اس لیے کہ آپ کے اندر اتمنان ہے بدلہ اور انتقام آپ کو موجزن کرتے ہیں آپ کے اندر دوگیانی برپا کرتے ہیں آپ کے سکون کو چھین لیتے ہیں اور آپ ایک بے اتمنان زندگی گسارتے ہیں جس میں وسوس ہے جس میں اندیش ہے جس میں خیال جس میں بے چہری جس میں ازدراری کیفیت ہے لیکن ہمارا یسو ہمیں اتمنان کی زندگی باشتا ہے اور آج کا امارہ مسمون ہے اتمنان کی برکت صرف یسو مسیح دے سکتا ہے عبرانی اتمنان باب اس کی چودمی آیت میں ہم نے پڑھا سب کے ساتھ میر ملاب رکھنے اور اس پاکیس کی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا ان کو نہ دیکھے گا جب آپ کے اندر اتمنان کی برکت ہے آپ سب کے ساتھ میر ملاب رکھیں گے اور خصوصاً آپ پاکیس کی کے طالب رہیں گے اور اس پاکیس کی کے باعث آپ کے اندر خدا کی اتمنان کی برکت یقینی طور پر ہوگی مرسان دیکھیں پہلا پترس تیس سوا اور اس کی گیاروی آیت میں لکھا ہے بدی سے گنارہ کریں اور نیکی کو عمل میں لائے سنا کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے جب آپ اتمنان کی برکت پاتے ہیں یا پانت چاہتے ہیں آپ گنبری سے کنارہ کرنا ہے اور نیکی کو عمل میں لانا ہے اور سنا کا طالب ہونا ہے اور اس کوشش پہ رہنا ہے کہ آپ پاکیس زندگی بسر کریں پھر خدا آپ کو اتمنان کی برکت بخشتا ہے پھر آپ کی زندگی میں وہ تمانیت نظر آتی ہے اور آپ بھی پر اثر اور اتمنان سے بھری ہوئی زندگی گسا آتی ہیں دیکھیں پھر ساتھ پہلا پترس پانچ مباب آرز کی ساتھویں آئے پہلا پترس پانچ مباب آرز کی ساتھویں آئے قرآن میں خدا میں رکھا ہے اور آپ کی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے آپ کو فکر جو ہے یہ اتمنان کے خلاف کام کرتی ہے جہاں فکر ہے وہاں اتمنان نہیں اور جہاں فکر نہیں وہاں اتمنان ہے لیکن جب ہم زندگی کے نشب و فراز پر وار کرتے ہیں آج بہت سی فکریں انسان کو دامنگیر ہے اور اسے بچوں کی تعلیم اسے بیرون ملک جانے کی فکر اور اس کے روپے پیسی کی فکر اور اسے گھر کے معاملات کے لیے فکر ہی فکر ہے لیکن اتمنان جب مسیح دیتا ہے تو ہم اپنی ساری فکریں بھی مسیح پر ڈال دیتے ہیں جو بھی پرابلم ہمیں درپیش ہے اور جن مسائل سے بھی ہم گزرتے ہیں اور جو بھی میجر یا مائنر پرابلم ہماری زندگی میں آتی ہے یا ام مسائل کے بمر میں گر جاتے ہیں اور چاروں طرح مسائلی مسائل نظر آتے ہیں چاروں اترام فکریں ہی فکریں ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور وہ امارے اتمنان کے خلاف ابلیس کا بڑا قائم ہے کہ ہم سوچتے ہیں اب کیا ہوگا کیسے ام ان مسائل سے نکلے گے کیسے ان فکروں کے بمر سے نکلے گے شاید یہ مصیبتیں ہمیں اسی طرح گیرے رہیں شاید ہم اسی طرح بے اتمنانی کی صدقی بسر کریں گے شاید اماری نصر بھی اسی طرح بے اتمنان رہے گی لیکن اگر آپ ایسا سوچتی ہیں آپ ایسا سوچتے ہیں آپ مسمل کے بارے میں آپ منفی خیال رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں تو آج آئیے یس مسی کی سلیب کی دارہ کے نیچے اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں وہ آپ کی فکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہے عزیزو دو اگرس تنیس سو پچانوے کو خدا نے مجھے سکن کینسر سے شپا دی یہ کتنی بڑی فکر تھی اور یہ ایسی فکر جو جان لیوا ہے ایسی فکر جو زندگی میں ایسی تلقیہ بولتی ہے ایسی فکر کہ میں کینسر کے باعث داکٹر کا خیال ہے کہ مر جاؤں گا لیکن میں نے مسیح کے حضور آ کر اپنی اس فکر کو یہ سمسی پر ڈال دیا اور یہ ایمان رکھا کہ وہ میری اس فکر کو خود لے لے گا اور میں مطمئن ہو گیا اس لیے کہ مجھے ادمنان تھا کہ وہ میری اس فکر کو لے گا مجھے ادمنان تھا کہ وہ اب میرا شافی ہے اور اب وہ اس مسئلے کو حل کرے گا اور خدا منہ نے دو اگست انیس سو پچانوے کو مجھے سکن کینسر سے شپا دی اور اپنا ادمنان بخشا عزیزوں ہمارے کتنے بڑے مسائل کیوں نہ ہو لیکن افسوس کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اس طرح بھی لو جاتے ہیں اتنے فکر مند ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے آپ اتنے غیر مطمئن رویے کے ساتھ آپ زندگی کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آج خدا چاہتا ہے آپ اپنے بینڈ آف مائنڈ کو چینج کریں آپ ذنی رجانت کو بدلیں آپ اپنے منٹل اپروچ کو چینج کریں آپ نے نیچے فکر کو بدلیں اور آپ کی ساری فکریں جو آج آپ کو دامن بیر ہیں وہ ساری فکریں جو آپ پر لدی ہوئی ہیں اور جن کے بوجھ کے تلے آپ دکتی چلی جاتی ہیں دکتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب محسوس کرتے ہیں آپ کو زندگی بے کیف لگتی ہے زندگی بے مقصد لگتی ہے کوئی نسبل این نظر نہیں آتا لیکن آج صندوق خدا کے قدموں میں آئے اور جان لیں کہ آپ کی ساری فکر مسیح پر ڈال کر اس سے اتمنان لے لیں جو سمجھ سے بالکل باہر ہے اور پھر اس کا اتمنان آپ کی زندگی میں آپ کے دل میں حکومت کرے گا اور پھر آپ ایک اتمنان بخش زندگی کے سفر پر آگے بڑھے گے جب آپ کی نظر فکروں کی درف ہے آپ اتمنان سے نہیں جی سکتے لیکن آپ کی فکریں مسیح کو دیتے ہیں تو پھر آپ ایک آلہ اور اتمنان بخش زندگی گزارتے ہیں اسیزوں بائن المقدس میں پھر ساتھ دیکھیے پہلا تسل نیکیوں پچھوں باپ اور اس کی پدر بھی آئیت آج کا امارہ مصمون ہے اتمنان کی برکت صرف یہ سبسیح دے سکتا ہے خدا کے قرآن المقدس میں پہلا تسل نیکیوں پانچ مباہ اور اس کی پندر بھی آئیت میں نکاح ہے خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کے در پہ رہو پس آپس میں آپس میں بھی اور سب سے میں دوبارہ پڑھوں گا پندر بھی آئیت پھر تسل نیکیوں پانچ مباہ پندر بھی آئے خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کے در پہ رہو آپس میں بھی اور سب سے خبردار وہ نہیں دی ہے الیرٹ کیا ہے خبردار جب ہی کہے تو اس کے معنی بہت آگے خطرہ ہے اب وہ ڈینجر زون میں آپ داخل ہوگے جب آپ بدی کے عوض بدی کرے گے اور انتقامی رویہ یا منتقامانہ رویہ کے ساتھ صدیگی گسارے گے بدی کے عوض اگر بدی کرے گے آپ خود مطمئن رہے گے آپ کے اندر وہ لعبہ پختہ رہے گا انتقام کا بدلہ لینے کا اور اگر کسی نے ایسی گفتگو کی جس سے آپ کی دل ازاری ہے آپ اس موقع کی تراش میں ہیں کس سے زیادہ آپ اس کے ساتھ کرے اور آپ کا دل مطمئن نہ ہوگا آپ ایک غیارت منان زندگی بسط کرے گے اس لیے کہ آپ کے دل میں نفرت کا لعبہ انتقام کا لعبہ اول رہا ہے اور کسی وقت بھی پڑے گا اور اس طرح آپ کی اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی میں وہ ترخیہ وہ نفرتیں اور وہ اختلافات اور وہ بدلے کے ازار جو منفی ہیں وہ نظر آئیں گے لیکن چباب بدی کے بس بدی نہیں کرتے بلکہ آپ زندہ خدا میں مسنور ہو جاتے ہیں اور اس کے قدموں میں چک جاتے ہیں تو وہ آپ کے دشمنوں کا دشمن اور آپ کو مطمئن زندگی کریے اپنا اتمنان آپ کے دل میں رکھتا ہے تاکہ آپ کا دل اتمنان سے بھرا ہو آپ کا دل اتمنان کے تحت دھڑکے اور آپ اس دنیا میں بابرکت اور پھر امن اور مطمئن زندگی بسر کریں پھر ساتھ دیکھئے یکوب کا عام خط تیس اور اس کی اٹھاروی آیت پر لکھا ہے یکوب تیس اٹھاروی آیت اور سنہ کرانے والوں کے لئے راست بازی کا پھل سنہ کے ساتھ گویا جاتا ہے آپ نفرت کریں نفرت ملے بدی کی بدی کریں اور زیادہ بدی ہوگی آپ مطمئن دل کے ساتھ زندگی نہیں گزارے لیکن جب آپ مسیح کے پاس آئیں گے تو آپ اس کی سریف پر نظر کریں گے اور سریف کا پیغان حلاق ہونے والوں کے نسلیق تو بے وکوفی ہے لیکن دھن نجات پانے والوں کے لیے خدا کی خدرت ہے آپ اس کی خدرت کو جانے گے کہ اس سے سریف پر پہلا کلمہ ہی ہے کہ آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں آپ کے اندر معافی کی روح آئے گی اور آپ کے اندر مسیح کی تاریخ اور مسیح کا وہ کلمہ اس کا انتقام کے اور نفرت کے سلاوے کو ختم کر کے آپ کے اندر اتمنان پیدا کرے گا آپ اتمنان پھر گوئیں گے آپ اتمنان کاتے گے جو گوئیں گے وہ ہی کاتے گے آپ اتمنان پائیں گے آپ اتمنان کاتے گے آپ کی صندگی آپ کا خاندان آپ کے خاندان کے افراد اتمنان بخشو گی اور خدا من آپ کا اتمنان فلو کرے گا آپ کی جیون ساتھی میں آپ کا اتمنان فلو کرے گا آپ کی اولاد میں آپ اتمنان جو آپ کے دل میں حکومت کرتا ہے وہ اتمنان فلو کرے گا آپ کی تعلیمی زندگی میں آپ کی معاشرتی زندگی میں اور آپ تمام معاملات زندگی اور شبہ زندگی میں ایک ایسا زندگی کا سفر کرے گے جس میں ہر طرف اتمنان ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی بیچین نہیں ہے آج کا انسان بڑا بیچین نظر آتا ہے آج کا انسان بڑا ہی دکھوں کے باعث تھکا ہوگا نظر آتا ہے آج کا انسان بہت کچھ کر کے بھی پہلے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہو اور اتمنان پاؤں گا لیکن بہت کچھ کرنے کے بعد بھی زیرو ریزلٹ ہوتا ہے اتمنان نہیں ہوتا لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں اتمنان نہ دولت میں ہے اتمنان نہ کسی انسانی رشتے میں ہے اتمنان نہ ہمارے کسی عمل میں ہے اتمنان صرف اور صرف خدا کے بیٹے یہ سنگے ہیں اور وہی آپ کے دل میں وہ اتمنان پیدا کرتا ہے کہ پھر وہی اتمنان آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں نظر آتا ہے اور آپ ہر معاملے میں خوش عارض زندگی دیکھیں پھل پیو چوتھا باب اس کی ساتھ نہیں آئے پھل پیو چوتھا باب عارض کی ساتھ نہیں آئے بائی مقدس میں یہ رکھا ہے تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یزو میں محفوظ رکھے گا اب یہ اتمنان نہ صرف ہمیں خوشی اور مصرد بخشتا ہے بلکہ خلق یا چوتھا باب ساتھ بیانت میں لکھا ہے خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے ہم اپنی انسانی عقل سے اور انسانی تدبر سے یا انسانی حکمت سے اس اتمنان کو سمجھ نہیں سکتے لیکن خدا کے روح سے اور خدا کی حضوری سے اور خدا کے اس فضل سے ہم اس کی اتمنان کو پاتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں حکومت کرتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کا اتمنان کیا ہے لیکن جسمانی آدمی جو جسمانی فکروں میں رہتا ہے وہ خدا کی اتمنان کو سمجھ نہیں سکتا اور یہاں لکھا ہے خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے اور اس کے فنکشن کو دیکھے ساتھویں آئے فلم میں چوتھا باب ساتھویں آئے تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا اب یہ ایک اور بڑا کام ہوتا ہے کہ نہ صرف ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے بلکہ ہمارے خیالوں پر بھی ہمارے آئیڈیاز پر بھی ہماری بینٹل فکیلٹیز پر بھی ہماری ذینی استطاعات پر بھی اور ہمارے ذینی رویوں پر مسیح کا اتمنان نظر آتا ہے کیونکہ ہمارا دل ہمارا خیال اتمنان بخش ہوتا ہے اور اس میں مسیح کا اتمنان نظر آتا ہے ہماری خیالات میں بھی کئی دفعہ کوئی ایسا عمل بدا نہیں لیکن خیال برے بیچین کر دیتے ابھی پرسو ایک خاتون آئی کر لگے کہ بس ایسے برے برے خیال آتے کہ بس دل بیچین ہو کر رہ جاتا اور ایسے نیم سے بیدار ہو جاتی کہ ایسے خیال خیالوں میں اتمنان نہیں نہ دل میں اتمنان ہے نہ خیالوں میں اتمنان ہے اس لیے کہ مسیح سے جدہ ہے اسی کہ مجھ سے جدہ ہو کر تم کچھ نہیں کر سکھ ہم اتمنان دل میں اور خیال میں مسیح کے بغیر نہیں پاس اور مسیح ہمارے دل اور خیال میں ہمارے دلوں اور خیالوں میں اپنا اتمنان رکھتا ہے جس سے ہم محفوظ رہتے ہیں مسیح یسو کے وسیلہ سے اس کے اتمنان کے باعث ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہم اتمنان کے سرچشمے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جہاں سے اتمنان ہمارے دل پر فلو ہوتا ہے ہم اس سے جدا نہیں ہوتے اور ہمارا دل ہمارا خیال وہ مسیح کے تابع ہوتا ہے اور ہم ایک اتمنان سے بری ویزت کی پاتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ اتمنان حسن کریں مرسان دیکھیں امسان بارمباب اس کی بیس میں آئیت امسان بارمباب اور اس کی بیس میں آئیت میں لکھا ہے کلام خدا میں لکھا بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دھگا ہے لیکن صلح کی مشور دینے والوں کے لئے پوشی ہے آپ بدی کے منصوبے باندھنے والے اور دل سے یہ منصوبے نکلتے ہیں بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دھگا ہے اب جن دلوں میں دھگا ہے وہاں اتمنان نہیں اور جن دلوں میں اتمنان ہیں وہاں دھگا باسی نہیں کسی کے ساتھ فرورڈ نہیں کسی کو حسیب لیکن اگر آپ بظاہر دوسروں کی بلائی ہے لیکن آپ کے دل میں اپنا انٹرسٹ ہے آپ کے دل میں لالچ ہے تو آپ کا دل بھی مطمئن نہیں رہے گا اس لیکن آپ کے دل میں مسیح کا اتمنان نہیں کیونکہ مسیح کی شخصیت باطن اور ظاہر میں تضاد نہیں ہے بلکہ اسی طرح جن کے دل میں دغا ہے ان کے دل میں اتمنان نہیں اور جن کے دل میں اتمنان ہے ان کے دل میں دغا نہیں جہاں نور ہے وہاں تاریخی نہیں ہے جہاں تاریخی ہے وہاں نور نہیں ہوگا تو تاریخی ہوگی عزیز آج کا امر مضمون ہے اتمنان کی برکت صرف یس مسیح دے سکتا ہے اس لیے ہم اس کے حضور آئے اور اپنے دل کو اسے دے لیں ہمیں گاتے ہے دل میرا لے لیں پیارے یس جب اس کو دل دے دیں گے وہ اس دل میں نفرت کو نکالے گا غصے کو نکالے گا مطلب مزاجی کو نکالے گا بدی کو نکالے گا اور دکھا بازی کو نکالے گا اور اس دل کو بلہو سے صاف کرے گا اور پھر اس دل میں اپنا اتمنان بھر دے گا اور پھر ہماری زندگی پر امن خوشی سے بابو اور پر مسرد خوش کبار اور اتمنان سے بریوی زندگی کھول اسی طرح میرسا دیں کہ سال سو مباب انسان سو سو مباب اور اس کی ساتھ آیت میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو بسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے اب انسان کی روشیں نہ صرف خدا انسان کے اعمال پر نظر کرتا ہے بلکہ اس کی سوچوں پر روش کے معنی way of thinking way of thinking کیا ہے انداز فکر کیا ہے سوچے کا نیچر فکر کیا ہے خدا اس پر بھی غور کرتا ہے لیکن اگر اس کی روشیں خدا کو پسند نہیں ہے تو مطمئن زندگی نہیں گسا اور اگر خدا کو اس کی روشیں پسند نہیں تو پھر اس کی زندگی میں اتمنان نہیں ہوگا پھر اس کے بہت سے دشمن ہوں گے اور وہ دشمن سے درہ ہوا خوف میں زندگی گسارے گا بس بس ہوں گے میں پاس ایک خاتون آئی اسے کہ بشت صاحب جیسے ہمارا دروازہ کوئی کھٹ کھٹاتا ہے میرے شور ایسا دل جیسا بے کرتی ہو گیا اور ایک دم اسے بسیلہ سے آنے شروع تھے تو میں رکھا کیوں کہہ اس کے دل میں اتمنان نہیں اسے یہ پتہ نہیں کون آگیا کوئی کرز والا آگیا یا کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی وہ آگیا ایک غیر مطمئن زندگی بس کرتا ہے اس کی زندگی میں اتمنان میں میں نے کہا آپ اس کو لے آ جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا اس سے مجھے بہت سی بات بتائیں کہہ لگا مشتر صاحب بس ایسے قدم قدم بنا زندگی میں اتمنان نہیں اور دل ایسا دھڑکتا ہے کہ بس ابھی نہ ختم ہو جام یا کوئی دشمن ہی نہ مار دے کہہ لگا بڑا پرشان ہی کہہ لگا میرے دشمن بھی اتنے ہیں کہہ لگا میں بہت سو کے ساتھ دگا باز بہت سو کے ساتھ فراڈ کیا بہت سو کے جاب لگانے کے لیے پیسے لے لیے بہت ایسے مجھے سے بہت سی بات لگا میں تو بس یہ ساری دنیا ہی دشمن ہے دشمن کے درمیان میں اتمنان سے کیسے جیس سکتا اور ان دشمن کو میرا دوست بہت بنائے گا یہ میری زندگی فکروں میں گزر رہی گیا اور اس کے باعث بہت سے دکھ میری زندگی میں تو میں نے کہا ایک ہے جو آپ دشمن کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے تو کہہ نے کہا وہ کون ہے میں نے کہا آپ نہیں جانتا میں جانتا تو میں اب تک اتمنان نہ پا لیتا میں نے کہا وہ ہے خدا کا بیٹا یہ سبسی جو آپ کو اپنا اتمنان دیتا ہے میں تمہیں اپنا اتمنان دیے جاتا اور اس اتمنان پر غالب آتا ہے اور وہ جو آپ کو بے اتمنان کرتے ہیں ان پر بھی غالب آتا آپ دشمن کو دوست منا دیتا کتنی عظیم بات مجھے ہی نے فارم کیا اسے کہ دو تین میرے دشمن ہیں بس ایسا کہ زندگی بلکل بے کیف ہو کر رہ گئی ہے وہ میرا اسی وقت توبہ کی انسو کے ساتھ ایسے جینے سے تو میں کبھی کبھی دل چاہتا خود کو شکار میں نے کہ مر نہیں آئی تو مسیح کے لئے مار جاؤ گناہ کیا تو تو میں نے کہا تو تو توبہ اسی وقت میں اس کے دعا میں نے کہا جاؤ اب تمہارے دشمن تمہارا بال بھی بکھا نہیں کر سکی دوسرے دن آئے کہ میں کہ بشو صاحب وہ روز میرا پیچھا کرتے تھے پرسو کرتے تھے لیکن اب میں پیچھے مر کر دیکھا گاڑی کے شیشے میں دیکھا کہ نے کوئی بندہ ہی عزیزو خدا ہمارے دشمنوں کو جو ہمیں بے اتمنان کرتے ہیں ان کو ہٹا دوسرے تیسے دن کہ بھائی اگر کوئی مشکل ہے تو میں حاضر ہوں کوئی پرابلم بتاؤ کہ میں حیران ہوگا میں کہ میں کہ میں کہ میں کئی خات نہیں دیکھ رہا یہ بندہ یہ تو اس کی تو فطرت ہی ایسی نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ تعاون کریں یہ تو میرے لئے مسائل پیدا کرتا پھر اس نے کہا میں نے غور کیا میں نے کہ جہا گی رہ ہو یا کوئی خواب دیکھ رہا تو اس نے کہا میں دیکھا وہ تو سچ میں تھا پھر میرے پاس آئے کہ نے کہ آپ نے کیسی دعا کی میں نے کہ آپ تبدیل ہوئے آپ کو خدا کی روشے پس آئے خدا نے آپ کے دشمنوں کا دوست بنا دیا تا کہ آپ بل مسیح کا اتمنان حکومت کریں آپ خوف کی حکومت میں نہ رہے دشمنوں کی حکومت میں رہے بل کہ مسیح کے اتمنان کی حکومت میں رہے اور آپ کے دل پر مسیح کا اتمنان ہو حسی کتا عظیم ہے ہمار کس قدرت اور قوت میں آسانی اینی میں ساتھ دیکھیں زور تیس اور اس کی گیار نہیں آگ زور تیس اور اس کی گیار نہیں آگ خدا کے اکرام مقدس میں لکھا خدا من اپنی امت کو زور پکشے گا خدا من اپنی امت کو سلام تی کی برکہ دیکھ جب آپ کی روشیں خدا کو پسند آتی ہے پھر وہ آپ پہ سلام تی کی برکہ دیتا بلیس اوف پیس بلیس اوف سیکیوری کیسی عظیب بات ہے آپ اس کو اتمنان کو عام بات نہ سمجھیں یہ بہت بڑی برکت ہے اور وہ اپنی امت کو آپ اس کی امت اس نے میرے اور آپ کے لئے اپنا خون دیا ہے اور وہ آپ کو اپنی امت بنائے گا اور اپنی امت کو زور بھی بخشے گا اور اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا خدا نہیں چاہتا آپ انتشاری کیفیت میں رہے خدا نہیں چاہتا آپ سراسیم کی میں رہے خدا نہیں چاہتا آپ زنی تناؤ میں رہے خدا نہیں چاہتا زنی کشیدگی میں رہے خدا نہیں چاہتا آپ نفسی آتی برکت دینا چاہتا ہے اور اس کے لئے آپ کو اس کے قدموں میں آنا ہے اور وہ آپ کے لئے عظیم کام کرے گا مرسا دیکھ دیکھ رونگ بار مباب اس کی اٹھار میں آئی اہد جنی میں کھولی بائی مقدس کو رومی آم بار مباب اور اس کی اٹھار میں آئی جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمی کے ساتھ میل ملاب رکھو جب ہم کے اندر مسیح کا ات میں آنا جہاں تک ہو سکے گا آپ مسیح کے اتمنان سے دوسروں کے ساتھ اتمنان بخش طالب کار تھا اور اسی طرح رومی چھوڑم آب اور اس کی پنی آپ دیکھیں جو مطمئن ہوگا میں آپ بتایا وہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے تو وہ پریشان ہو جاتا سوشل ریلیشنشپ ختم لیکن جب مسیح اتمنان بخشتا ہے تو کہ آپ کے دل میں کوئی در نہیں آپ کے دل میں مسیح کا اتمنان ہے اور وہ تو آپ دشمنوں کو بھی دوست بنا دے گا آپ کو ہوگا کہ کچھ میرا کام نہیں کر سکے گا یہ میرا لئے بکار خدا مسیح کو آپ کے لئے کار آمد بنا دے گا دیکھیں میرسان خدا کی چوند تیس زمور چوند تیس آرز کی چوند آیت میں لکھا ہے بدی کو چھوڑ اور لیکی کر سلوہ کا تاری کو اور اسی کی پیروی کر چواب اسی کی پیروی کریں گے پالو کریں گے اس کو تو وہ آپ کو بڑی قدرت کے ساتھ آپ کے لئے کام کرے گا اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے سلامتی کی برکت پائے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی اس دنیا میں خوش دوار اسے پھر ساتھ دیکھ مطی کی انجیل دسویں باب اور اس کی چونت تسویں آئے اب وضی سے کنارہ کر ایسے جو رشتے ہیں جو آپ کو مسیح سے جدا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن نہیں دیکھیں مطی کی انجیل دسویں باب چونت تسویں آئے پر لکھا ہے یہ نہ سمجھ کہ میں زمین پر سلو کرانے آیا سلو کرانے نہیں بلکہ دروار چھلانے آیا کیونکہ میں اس لیے آیا کہ آدمی کو اس کے باب سے اور بیٹی کو اس کی مان سے اور باب کو اس کی ساتھ سے چدا کر اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے اور خدا کی اپنا اتمنان دے کر خوشی اور اتمنان حسان آپ کی صندگی میں کام کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک بابر کا صندگی حسان اور ایسی صندگی جس میں آپ کے لیے خوشیاں اور ورکت مرس دیکھئے سمجھ سیتیس اور اس کی سیتیس میں آئے اتمنان کی برکت صرف مسیح میں سکتا ہے زور سیتیس اور اس کی سیتیس میں لکھا ہے کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باس کو دیکھ کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اچھا ہے اب بہت ایسے جو برے لوگ ہیں ان کو آپ اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں کہتے وہاں کتنا اس نے چلاکی کے ساتھ کامل کتنا یار ہے گوڑا تیز آدمی ہے اب ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور جب آپ ان سے انسپائر ہوگے تو اس کے معنی ہے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے لیکن آپ کو جب مسیح اتمنان دیتا ہے آپ راستباسوں کو نظر میں رکھتے ہیں آپ راستباسوں پر رگاہ کرتے ہیں اور ان کے اسی زندگی اور ان کے سے انتاز اتیار کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں جب مسیح کا اتمنان نہیں آپ نے گھر سے مطمئن نہیں آپ کی مطمئن نہیں آپ کسی ایکٹرز یا ایکٹر کو فالو کریں گے اس جیسا بنیں گے یا آپ کے اندر آئے گا کہ میں ایک ایکٹر بن جاؤں اور وہ کتنے خوش ہیں بڑا اتمنان ان کے اندر آپ اس سے انسپائر نہیں ہو رہے اور یہ بھی بے اتمنانی کی علامت ہے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اس لئے مسیح کا اتمنان آپ کے دل میں حکومت نہیں کرتا آپ شیطان کے فرزندوں کو اپنے لئے آپ فوکل پوائنٹ کرتے ہیں ان کی طرف اور آپ کی نگاہ میں آپ سوچے میں بھی ان کی طرح اکٹر ہو جاؤ آپ ان کی طرح اگرز اتیار کرے گئے اگر یا کوئی ساٹھ سال سے بھی اب آیا اس کے بول ایسے بڑے تھے تو میں نے اسے کہا میں کہ یہ آپ یہ کہ میں ایسے کیا تو اسے مجھے ایک ایٹر کا نام بتایا کہ میں نے اس کی طرح بات بتائیا میں تو ساری زندگی اس کی طرح یہ ایسے رہا اور انداز بھی وہی باتیں بھی اس کی طرح کرے تو کہ دل بڑا دیچائن ہے دل کو ایک دفعہ دورہ بھی بڑا ہے بڑے پریشانی آئیں تو میں نے کہ جب آپ کی نگاہ ناراض پر ہے لیکن آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکیں اور اس کے ان مبلغین کو اور بندوں کو اور راست وازوں کو آپ آئیڈیل بنائیں آج بول سے وہ سکھواتین ایکٹرس کو آئیڈیل بنا کہیں کہ کپڑ سوٹ اس کی طرح پیان ہے جو اس فلم میں پیان آئی یا اس ٹرامے میں پیان لیپ سٹک تو بس ویسی دہی ہے جیسی انڈین کو ایٹرس نے لگائی ہے اور بندوں بھی کہتا ہے میں سوٹ اب اس ڈیزائننگ میں جیسا ہیرو نے پیانا تھا یہ رولت لیکن اس کے معنی ہے کہ آپ کے دل میں مسی کا اتمنان نہیں ہے اور بیان کرتی ہے کہ راست باز پر نظر کر آئیے دیکھیں مرسان دوبارہ ضبور سیمتیس آیت میں لکھا ہے کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دے کامل آدمی پر نگاہ کر من ممسو کی طرح ہوں گا آپ کے میں خدا کی اس آدمہ کی طرح ہوں اور اس کے معنی ہے کہ آپ کے اندر مسیح کا اتمنان لیکن جب نہیں ہوتا پھر چینج ہو جاتا پھر آپ کا دل اتنا بیچہر ہے مغیر مطمئن آپ شریف کے فرسندوں کو اپنے آئیڈیل بناتے پھر آپ کا آپ اپنے گھر سے بیچہر ہیں آپ اپنی خاندانی زندگی سے بیچہر ہیں آپ اپنی مشرد سے بیچہر ہیں لیکن آج خدا کا خادم ہوتے ہیں میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں اگر آپ کے اندر وہ بے اتمنان ہے کہ آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں فرسندان ابلیس کو تو بہت آپ نظر یہ نظر بدل خدا کے فرسند بہت عظیم ہے کیونکہ ان کے اندر خدا نے اپنی محبت ڈالیا اور ان کے اندر خدا نے اپنا اتمنان بخش اب غیر مطمئن کو آپ دیکھیں میں ایک بڑا تھا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا کامیڈی وہ کہہ رہے کہ سب سے زیرہ اپنے اندر وہ دکھ اور اس نے رنگ کو چھپایا اور خود کوئی شکر مر گیا لوگوں ساتھا ساتھا خود خوف ناغ موت مر گیا لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ راست واسب کی موت ساتھوں کی موت خدا کی نظر میں دیتا خدا نے اچھی موت بھی دیتا اور ان کے لیے اچھا مستقل بھی تو آپ اپنے دل میں ان بنان کے لیے مسیح کے قدموں میں آئیں اور وہ آپ کو اپنی قدرت سے بدل دے گا اور آپ کے لیے عصی کام کرے گا مرس دیکھے یعنی کی چیز سنو باب یعنی کی چیز سنو باب آرز کی تینتیسویں آئل پڑھیں گے یعنی اجیل سنو باب تینتیسویں آئل دکھا میں نے تم سے یہ بات تھی اس لیے کہیں کہ تم مجھ پہ اتمنان پاؤ دنیا میں مسیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا یہ سمسی آپ بھی شکر تو اس مخاطب ہیں میں نے تم سے یہ بات ہے اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اتمنان پاؤ ہم کسی ایکٹر یا ایکٹرس میں اتمنان بھی پاس سکتے ہم مسیح میں اتمنان پاس سکتے ہیں اور اگر معاشی طور پر بدحال بھی ہے لیکن مسیح کا اتمنان ہمارے کیونکہ آپ کا دل مسیح میں اتمنان پاتا لیکن اگر آپ کا دل فلم ایکٹرس میں اتمنان پاتا ہے اور آپ اس کو فالو کرتے ہیں یا فلم ایکٹرس میں اور آج تو بہت سے لوگ ہیں فیشن بھی اسی سے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے ایسی شروع پہنے یا شرٹ پہنی اور دوپٹے کا سٹائل ایسا ہے میں تو ایسی کر رہی مابا چاہ رہے کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹی یہ صحیح نہیں کہتے ہیں نا وہ دیکھو اس دراغے میں اتنا روح تھا اس کا لیکن ہم اپنا اتمنان اپنے مسیح سے پائیں اور وہ ہمارے دل میں اس اتمنان کو اتنا مکشتا ہے کہ ہمارے دل پر وہ اتمنان حکومت کرتا ہے عزیز جب آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ جہاں بھی آ رہے آپ وہاں خدا سے برکتے پاتے ہیں بہت قصر سے برکتے پاتے ہیں اس لیے کہ جب آپ مسیح میں اتمنان پاتے رہا تو وہ ہر وہ بات جو اتمنان بخشتا دیکھیں برسا یوہنہ کی انجیل چودمہ باب اور اس کی ستائیسویں آئے بائی مقدس میں یوہنہ کی انجیل چودمہ باب ستائیسویں آئے میں تمہیں اتمنان دیے جاتا اپنا اتمنان تمہیں دیتا جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا کیا ہی عزیب میں تمہیں اپنا اتمنان دیے جاتا ہوں وہ ہمارے دل میں ٹرانسمنٹ کرتا ہے اپنا اتمنان اور مسیح کا اتمنان سمجھ سنگل باہر ہے جو ہمارے دلوں میں حکومت کرتا ہے جو ہمارے خیالوں اور دل پر حکومت کرتا ہے ہمارے خیال مسیح کے انداز کے اور ہمارا مسیح کی طرح ہماری صدقی مسیح کی طرح اور پھر یہ اتمنان ہماری صدقی میں فلو کرتا ہے دوسروں کی صدقی آج مسیح چاہتا ہے کہ آپ اس کا اتمنان لے اور اس کا اتمنان ایسا ہے کہتا ہے جو اسے دنیا دیتی ہے وہ ایسے نہیں دیتا کوئی فلمی ایکٹر ایکٹرس آپ کو وہ اتمنان نہیں دے سکتا جیسا اتمنان خدا کا بیٹا ایسا مسیح اور وہ مجسم کلام جو میرے اور آپ کے لئے اس دنیا میں آیا تاکہ اتمنان پائے انسانی زنی جو بہر مطمئن تھی جس میں اتمنان نہ تھا ایسا مسیح آسمان کو چھوڑ کر سبین پر ہم اتمنان دے ہیں کہتا ہے میں تمہیں آفنا اتمنان دیے جاتا ہوں آج جو چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ مسیح سے مسیح کا اتمنان پائیں آئیے اپنے سب کو چکائیں اور جو چاہتے ہیں مسیح سے اس کا اتمنان پائیں اور ان کے دل پر مسیح کا اتمنان حکومت کرے وہ اپنے پاپ پر کھڑے یہ بات سے نشین کر لیجیے مسیح کے اتمنان کے بغیر آپ کی زندگی اتمنان سے معمود نہیں ہے ہاں کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ بھی بن جائیں لیکن مسیح کا اتمنان ضروری ہے اسینشیل ہے خوشی اور برکات کے حصول کے لیے ہیں آج جو چاہتے ہیں کہ مسیح کا اتمنان لے رہے وہ اپنے پاپ پر کھڑے ہو جائیں آج اس نے آپ سے کلام کیا ہے خانکہ آپ کے دل پر اس کا اتمنان حکومت کریں اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر دیجئے خوب اپنے ہاتھ کو بلند کر دیجئے اور جن کے دل میں پہلے سے اتمنان ہے اتمنان کی اور افسائش کے لیے بھی وہ کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اتمنان کا چشمہ ہے اور فلو کرے گا اور اتمنان آئے گا اور ہماری زندگی کی اس دور میں جہاں بڑے مسائل تربیشن ہمیں مسیح کی اتمنان کی زیورت اور آج وہ آپ کو آپ کی سارے اکھوں کو آپ سے لے لینا چاہتے ہیں اور ابھی ہم نے یہ بھی سکھا کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال گئے ہیں جب تک یہ فکریں آپ کے پاس رہیں گی نا اتمنان آپ کو نہیں ملے گا آپ کو خالی کرنا ہے اگر گلاس میں پہلے سے بہت کچھ برا ہے اور پھر آپ کو اس میں ڈالیں نا تو وہ نامناسب ہے پہلے اسے خالی کریں اور پھر اس میں اتمنان جیسے آپ کا دل نفرت سے ہے غم سے ہے دب میں ہے فکروں میں ہے ان کو ڈیل دیں اور خالی کریں تاکہ آپ کے دل میں اتمنان پرشن آپ کو ادار کی طرف سے اتمنان اچھے مستویل کی طرف سے اتمنان شوہر کی طرف سے اتمنان کاروبار کی طرف سے اتمنان درخشہ مستویل کے لیے اتمنان ہو جاؤں کے لیے اتمنان ہو خدا دو آپ کے دل میں اپنا اتمنان دینا چاہتا ہے کہتا ہے میں تمہیں اپنا اتمنان دینا چاہتا ہوں خوب اپنے ہاتھوں کھولا کریں اور میرے پیچھے کہیے خدا کے بیٹری یسو تیرا شکر تیرا شکر کہ تونے مجھ سے کنام کیا اے خدا میں اس کنام کو دن سے قبول کرتا تیرا شکر ہے میں نے سیکھا کہ اتمنان کی برکت صرف یسو مسیح دے سکتا ہے میں تیرے قدموں میں آیا ہوں میں تیرے حضور آیا ہوں مجھے اتمنان ہوں میں اپنے دل کو خالی کرتا ہوں میری دل کو اپنے لاغوں سے پاک میں ماں سے کہ تمام گناہوں کو اب بھی زندگی سے دور کرتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ پر گناہ اور وہ گناہ مجھے بیچیند کرتی اخلاق تو میرے گناہوں کو میری زندگی سے دور کر مجھے گناہوں سے نہیں چاہتا تاکہ نہ تیرے قدموں میں چپ کر تجھ سے وہ اتمنان پاؤں جو میرے دل میں حکومت کرے تیرا شکر کہ تُو زندہ اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو اپنا اتمنان دے گا میں تیرہ اتمنان چاہتا ہوں اے خدا مجھے پسل بخش تاکہ اتمنان کے ساتھ زندگی کے سفر میں روان دمانا اور تیرے روح کی تعلیق سے زندگی کو ساتھ تیرا شکر اے خدا اے خدا اے خدا میں تیرے شکر تیری تعلیق اور تیری ستارش کرتا ہوں کہ خدا تُو چاہتا ہے کہ حرب کو اپنا اتمنان پاکشے اور تیرا اتمنان دلوں پر حکومت کرتا ہے تیرا شکر تیری تعلیق کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے تُو نے ان کی ساری بے جہنیوں بے اتمنانی کو دور کر کے تیرے اپنا اتمنان پاکشتی ہے تیرا شکر تیری تعلیق کرتا ہوں یسو ازیم اور جلالی نامی سے امین تشکر